بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے آج سپریم کورٹ سے ایک دن کی ہنگامی چھٹی لے لی ہے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ہنگامی چھٹی کا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ہنگامی رابطے اور آج مبینہ ٹریک ٹو مذاکرات سے کیا تعلق ہے اور کیا ان کا آج رات یا کل بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفکیشن جاری ہو سکتا ہے یہ ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان نے چار اکتوبر کو یعنی پرسوں ہر صورت میں ڈی چوپ پہنچنے کا حکم کیوں دیا اور اسے فائنل میچ کیوں قرار دیا اس کے بھی آج تفصیل بتائیں گے عمران خان پر ناظرین جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے پی ٹی آئی پر اور عمران خان پر تو قدرت خدا کی یہ ہے کہ اچانک انہیں کہیں نہ کہیں سے غیبی امداد مل جاتی ہے اور اس بار کیا ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگجانی جلسے کی تقریروں اور ناروں کا بہانہ بنا کر بغاوت کیس کی تیاری تھی پی ٹی آئی کے خلاف دوسری طرف آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ارکان اسمبلی کو لوٹا بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو اور سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے فائز عیسیٰ کی ملی بھگت سے اور تیسرا پنجا خیبر پختون خواہ میں گورنر راج لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے چار اکتوبر کے ریڈ زون ڈی چوک میں مارچ کے تناظر میں تو یہ تین بڑے اقدامات عمران خان کے خلاف کرنے کی تیاری تھی لیکن ہوا کیا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آخری وقت پر خوصلہ ہار گئی پی ٹی ای حکومت سوری نون لیگ اور پیپس پارٹی کی حکومت اور وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ جی ملائشیا کے وزیر آزم آ رہے ہیں انور ابراہیم ان کے ساتھ ملاقات ہے وزیر آزم کی اس لیے اجلاس نہیں ہوگا اس کی اصل کہانی کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہنا جائے ناظرین چیف جسٹس فائز عیسیٰ آرٹیکل 163 اے نظر ثانی اپیل کی سماعت جاری ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ آج رات یا آج شام یا کل وہ خنگامی فیصلہ دے کر کوئی نہ کوئی ڈراما بھی کر سکتے ہیں بسورت دیگر یہ سماعت کام از کام پیر تک چلنی چاہیے آئینی مہرین کا یہ کہنا ہے دوسری طرف ناظرین ایران نے جو اسرائیل خطے پر حملہ کیا اس کی وجہ سے جو خطے میں ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور جو غیر یقینی حالات بن گئے ان حالات کے تناظر میں اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی مشورہ دے دیا ہے حکومت کو کہ ابھی وہ یہ جو تین بڑے پنگے کرنے جا رہے تھے ایک آئینی ترمیم ایک بغاوت کیس اور ایک گورنر راج اسے ابھی روک دیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ جو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اسرائیل پر یہ ہے دوسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ رات گئے تک گیاران ججز جو ججز کالونی ہے پشاہ اسلام آباد کی وہاں مشاورت کرتے رہے اور یہ سلسلہ چونکہ آج وہ چھٹی پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ ذرائع کہتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ دوپہر کو اسٹیبلشمنٹ کے ملاقرات ہوں گے اور شام کو پھر وہ ہم خیال ججز سے یہ مشاورت کا سلسلہ رات گئے تک دوبارہ بھی جاری رکھیں گے ایسا کہنا ہے ذرائع کا تو اس وجہ سے بھی آج جو وفاقی کبینہ کے اجلاس میں یہ جو تین بڑے کام ہونے تھے انہیں ملتلی کر دیا گیا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو کال دے دی ہے چار اکھ دوپر کی اس کی وجہ سے بھی فہراس ہے کہ یہ خان کیا کرنے جا رہا ہے بہت دباؤ رات گئے تک ڈالا جاتا رہا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور کی ملاقات میں جب عمران خان نے صاف انکار کر دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی رات گیارہ بارہ بجے کے قریب عمران خان سے دوبارہ ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن خان اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آج رات آخری مشاورت ہوگی ججز کالونی میں جو گیارہ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز ان کے فیصلے کے تحت کل سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتے ہیں کہ منصوبہ کیا ہے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس ہے اس پر عمل درامت انتظامی سائیڈ پر فیصلہ کر کے ملتلی کر دیا جائے گا اسے ملتل کر دیا اس آرڈینس پر عمل درامت سوری کو ملتل کر دیا جائے گا دوسرا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ملتل ہوگا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہو جائے گا جو اس سے پہلے تھا کہ ایک چیف جسٹس اور اس کے بعد جو دو سینئر ترین جج صاحبان ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب یوں ناظرین جو فعال پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تین رکنی کمیٹی ہوگی اس میں پھر جسٹس منیب اور جسٹس منصور فیصلہ کن ہو جائیں گے اور پھر یہی کمیٹی جو ہے وہ بینچ بنائے گی اور کیس فکس کرے گی بینچز کی تشکیل جب جسٹس منیب اور جسٹس منصور شروع کر دیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ سب سے پہلا کام وہ کیا کریں گے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ آرٹیکل سکس تھری اے کی سماعت کے لیے سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے گا دوسرا اس میں آپشن یہ ہے کہ وہ سات رکنی لارجر بینچ تشکیل نہ دیں اور فل کوٹ تشکیل دے دیں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی کمیٹی فل کوٹ بینچ کی تشکیل دے دے گی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس پر جو سماعت جاری ہے اس وقت سوری اس کے حوالے سے جو اس وقت فعال ہے کمیٹی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو سکسٹی تھری اے اس میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا وہ سات رکنی بینچ سکسٹی تھری اے کی سماعت شروع کر دے گا اور جو فل کوٹ بینچ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی سماعت کے لیے آپ بیٹھ جائے گا جب یہ سکسٹی تھری اے کے لیے سات رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا تو جو موجودہ پانچ رکنی بینچ ہے قاضی فائز عیسیٰ والا وہ از خود اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس صورتحال میں ناظرین پھر یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ایک ڈیڑھ ہفتے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچے گی کہ سپریم کورٹ میں عملاً دو چیز جسٹس ہو جائیں گے اور دو کمیٹیاں ہو جائیں گی لیکن جب فل کورٹ بیٹھ جائے گی اور اس میں گیارہ ججز کم از کم فائزی ساؤس میں نہیں جائیں گے تو جب گیارہ یا تیرہ ججزوں کا فیصلہ آ جائے گا تو یوں سمجھ لیں کہ اسی دن سے جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار سنبھال لیں گے بلکہ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو کردار ہے جو ہی فول کورٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس کو موطل کیا جائے گا اس پر عمل درامت کو اسی وقت سے وہ عملن ایکٹنگ چیف جسٹس یعنی کل سے ہی بن جائیں گے ایسا کہنا ہے آئینی ماہرین کا اور جسٹس فائز عیسیٰ عملن کل سے ہی مفلوج ہو جائیں گے مفلوج ہو کر رہ جائیں گے ناظرین جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی اسی طرح سپریم کورٹ کے جنجز کی اکثریت کے فیصلے کے تحت فارغ کر دیا گیا تھا اس لیے یہ پاکستان کی آئینی تاریخ ہے سپریم کورٹ کی آئینی تاریخ ہے اس میں یہ نظیر موجود ہے کہ جو جیجز کی اکثریت ہے یعنی نو دس گیارہ بارہ تیرہ جیجز اکھٹے ہو کر اپنے وقت کے چیف جسٹس کو فارغ کر سکتے ہیں اس لیے جسٹس فازی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تیزی سے اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ عبرتناک انجام اب چوبیس گھنٹے دور ہے یعنی ایک دن دور ہے یا ایک ہفتہ لیکن انجام یہی نظر آ رہا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر ناظرین اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ٹریک ٹو مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں آج صبح صویرے پیغام دیا گیا کہ کچھ طاقتور لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے پھر آج سپریم کورٹ سے چھٹی کی درخواست بھیج دی اور انہوں نے جس تین رکنی دینچ کی سربراہی کر کے کوئی اپنے کیسز نمٹانے تھے ان کے لیے پھر نیا رینچ تشکیل دے دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ فائز عیسیٰ ایک لنگڑا گھوڑا ہے اور صورتحال دنیا کی بھی بہت خراب ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل میں کھلی جنگ چھٹ گئی ہے امریکہ بھی میدان میں آ گیا ہے اور اس بات کا بہت اسی سے نوے فیصد امکان ہے کہ جواب میں ایران پر خوفناک قسم کا حملہ کیا جا سکتا ہے تو ان حالات میں پاکستان کے اندر حکومت کی عالی ترین سطح پر ایسا خوفناک ایڈوینچر بہت مشکل لگ رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمپرو مائز کر جائے اور جسٹس منصور علی شاہ اور عمران خان کی جوڑی کے سامنے بیٹھ جائے اور معاملات آئین اور قانون کے مطابق تیہ کرنے پر آمادہ ہو جائے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اس حوالے سے آج رات یا کل صبح صدیرے کوئی بڑی خبر بھی آ سکتی ہے ایکسکلوسیولی ہم آپ کے لیے یہ خبر لے کر آئے ہیں ناظرین اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو آج شام یا آج رات کو پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوگا اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ جناب آپ کی شرط مان لی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کو ہی نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا رہا ہے اور آئینی ترمیم کا جو پروگرام تھا اسے کینسل کیا جا رہا ہے اور پھر اس یعنی چونکہ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لیے وہ اس وعدے پر بھی اپنا پروگرام مؤخر نہیں کریں گے چار اکتوبر والا لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر حکومت جسٹس منصور علی شاہ کی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتی ہے بطور نئے چیف جسٹس آف پاکستان تو پھر سمجھ لیں کہ یہ عمران خان جو چار اکتوبر کو جو بہت بڑا احتجاج ریڈ زون میں ہونے جا رہا ہے اسے ملتوی کر سکتے ہیں ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین عمران خان نے چار اکتوبر کو فائنل میچ کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج شام یا کل ہنگامی فیصلہ دے کر آرٹیکل سکسٹی ون سکسٹی تھری اے میں نظر ثانی اپیل منظور کر کے فلور کروسنگ والا ووٹ شمار کیے جانے کا فیصلہ دے سکتے ہیں جس کے بعد پی ٹی ای ایم این ایس کی مدد سے جو لوٹے ہو چکے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی وفاقی کابینہ کا جو ہنگامی اجلاس آج طلب کیا گیا تھا اس سے ملتوی کرنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بڑی رکاوٹ آ چکی ہے یہ بڑی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کو گیارہ اکثریتی ججز کے فل کوٹ کا اجلاس جو میٹنگ ہے ایکزیکٹیو سائٹ پر سوری اس کو بلانے کے منصوبے کا علم ہو گیا ہے اور وہ گھبرا گئی ہے پہلی جو آپشن ہے جو پہلی وجہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہونے کی یہ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کے اسرائیل پر حملے سے خطے کی صورتحال میں جو انتہاد درجے کی غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے اور نئے خطرات نے جنم نے لیا ہے اس کی وجہ سے خود اسٹیبلشمنٹ نے انہیں رکا ہے کہ ابھی چند روز رک جائیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دنیا اور خطر کس طرح جا رہا ہے عمران خان نے چار اکتوبر کو ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنے کا جو سرپرائز اقدام دیا کل اور شدید دباؤ کے باوجود سے واپس لینے سے انکار کر دیا اس سے بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور وہ کوئی پتلی گلی ڈھونڈ رہی ہے کہ جس میں سے پھر وہ نکل کر اس سارے بہران کا کوئی آسان حل دلاش کر لے کیونکہ عمران خان اس خوف کا شکار نہیں ہوا جس کا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو امید تھی نہ عمران خان اس خوف کا شکار ہوا اور نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جو گیارہ اکثریتی ججز ہیں وہ اس خوف کے شکار ہوئے جن کے ذریعے ان کی حمد توڑنا مقصود تھا اور عالی عدلیہ کو غلام گنیز اور باندی بنانا مقصود تھا یہ جو پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ ہے پارلیمنٹ اور حکومت کا ان دونوں بڑے حملوں کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یعنی عمران خان اور پویٹی اے پر ہونے والے حملے کو اور سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے کو عالی عدلیہ پر ہونے والے حملے کو جو باہمی اتحاد اتفاق اور یقین کامل کے ذریعے بڑی کامیابی سے روک دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور اس حوالے سے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کوئی بڑی خبر بھی آ سکتی ہے اگر بڑی خبر نہیں آتی تو پھر چار اکتوبر کو دمہ دم مست کلندر ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ پھر بنگلہ دیش والے مناظر شاید لوگ بھول جائیں ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین ایک طرف حکومت یہ جو کرنے جا رہی تھی کہ دھونس اور دھانگلی سے آئینی نرمیم پاس کر کے دیوار سے لگانے لگی تھی عمران خان کو اور ججز کو اس کے لیے کس خوفناک حد تک تیاری تھی اس کا آپ اندازہ جو پٹواری یوٹیوبرز ہیں ان کے کل رات کے پروگراموں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوفناک لوگ ہیں اور ان کے کتنے خوفناک آزائم تھے تو جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی مدد آ جاتی ہے عمران خان کی کہ جس طرح کل والا واقعہ ہو گیا کہ اس چند روز پہلے اسرائیل نے حزباللہ کے سربراہ کو شہید کر دیا اس کے بعد ایران پر خوفناک لبنان پر خوفناک قسم کی بمباری کی پھر زمینی حملہ بھی شروع کر دیا جس کے بعد مجبور ہو کر ایران کو چار سو یا دو سو مزائل کل رات اسرائیل پر داغنا پڑ گئے اور پھر وہاں پہ آپ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی جواب آئے گا اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی اتنے نازک حالات میں اگر ہمارے ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس لیے وہ بھی رک گئے ہیں یہ ایک خدائی مدد ہے بار بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح سمجھ لیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہی معلومہ وہی صورتحال ہے وہی شیر پر کی تشریح ہے کہ عمران خان بار بار اپنے جو ایمانی جذبے اور یقین کے ساتھ اور پھر عمران خان کی جو ٹیم ہے اور خاص طور پر جو کارکن ہیں جو نوجوان ہیں پی ٹی ای کے جو اسٹیوڈنٹس ہیں ان کا جوش و جذبہ اور یقین کامل واقعی پاکستان میں بار بار فضائے بدر پیدا کر دیتا ہے اور پھر فرشتے جو ہیں وہ اتر آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح اس بار ہوا ہے اچھا ہاں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو ان کے اضائم کتنے خطرناکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جو دو پٹواری یوٹیوبرز اور اینکر پرسن ہیں جعوید چودری اور رعوف کلاسرا ان کی جو پچھلے دو دنوں کی ویڈیوز ہیں وہ سننے والی ہیں آپ جا کر چیک کر کے ضرور سنیے گا اور ان کو لانت ملامت بھی کیجئے گا جعوید چودری نے جو کچھ کہا وہ اپنے پچھلے وی لوگ میں بیان کر دیا تھا انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ جناب چار اکتوبر کے جو ڈی چوک پہنچنے کے ریڈ زون پہنچنے کے ہر صورت میں جو احکامات جاری کیے ہیں اڈیالا جلسے کیتی نمبر 804 نے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو بھلے ایک دن لگے دو دن لگے آپ نے ڈی چوک ہر صورت میں پہنچنا ہے تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جعوید چودری نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے کارکنوں کو اور اپنی لیڈرشپ کو یہ ہدایات بھی دے دی ہیں کہ خوشک راشن پانی اور واش رومز کے ساتھ ساتھ موبائل واش رومز کے ساتھ ساتھ آپ نے ہتھیار لے کر بھی ساتھ آنے ہیں آجشی اسلا بھی ساتھ لانا ہے تو یہ ناظرین انہوں نے گفتگو کر کے ایک سمجھ لیں کہ ایک میسکیر کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی جیسے کہ مارڈل ٹاؤن میں کیا گیا تھا تاکہ یہ کہہ کر کہ جناب پی ٹی اے کے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے عمران خان نے خود یہ ہدایت جاری کی تھی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جب جوے چودری نے کہہ دیا پھر کوئی دوسرا بھی کہہ دے گا پھر تیسرا بھی کہہ دے گا اس طرح باقی بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ جو ہی چار اکتوبر قریب آئے گا پورے پاکستان کا میڈیا یہ شور مچا دے گا کہ جو پی ٹی اے والے ہیں اس طرح ہتھیار لے کر حملہ آور ہو رہے ہیں تاکہ جب وہاں خون خرابہ ہو ایک مارڈل ٹاؤن برپا کیا جائے تو پھر الٹا الزام عمران خان پر ہی لگا دیا جائے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کتنی خطرناک ہے لیکن جو روف کلاسرا ہے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے تو اپنے کپڑے بلکل ہی اتار دی ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی امران خان جو ہے وہ اب شاہ نواز بھٹو اور مرتضہ بھٹو والے راستے پر چل رہا ہے اور انہی والے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے آپ حکومت کے ناظرین عظائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی خون خار ہے کتنی بے رہم ہے نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں نو مئی سے پہلے جب امران خان پر حملہ کیا گیا گجرات کے قریب وزیر آباد میں تو وہ بھی کوئی کم بات نہیں تھی لیکن اب یہ دیکھے کہ جعوید چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امران خان نے پی ٹی اے کارکنوں کو ہتھیار لانے کا کہہ دیا ہے اور جو دوسرا پٹواری یوٹیوبر ہے روف کلاسرا وہ کہہ رہا ہے کہ جی امران خان شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو والے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی سوچ کتنی خوفناک ہے یا کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگے زی چونکہ ان کی جو سیاست ہے اس میں دین اور اسلام اور اسلامی اصولوں اور جو اصل سیاست کا فہم ہے عوام کی خدمت کا اس کا کوئی کردار نہیں ہے ہر صورت میں انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے برسر اقتدار رہنا ہے اس کے لئے چاہے جتنا بھی ظلم ڈھانا پڑے تو وہی بات کہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ چالیس سال سے یہ چنگیزی ہماری قسمت میں ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ ستر سال سے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سے جلد از جلد دیجات دے مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار